بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن دعا کر لیں کوئی مجھے ابھی راستے میں ملے ہیں جاننے والے وہ میاں نوازری صاحب کے لئے پریشان تھے ان کے سپورٹر ہیں یا جاننے والے ہیں تو وہ پریشان ہو کہ مجھے کہتے اب میاں صاحب کے لئے دعا کریں میں بلکل میں کرتا ہوں ہم سارے کرنے کے ہمیں سارے مریضوں کے لئے سارے ملک کے لئے کرنی چاہیے تو کٹھے ملکے کرو دعا ساروں کے لئے کرو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں اگر چھوٹے ملکے تنازات ہیں تو وہ حل بھی ہوں اس ملک میں ہاں مانگی ہو بھائی چارہ ہو اور جن کی غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیاں مان لے اللہ بھی بڑے سے بڑے گناہگار کو اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے امانداری سے اور توبہ کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرماز دے بلکہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھلکل اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے توبہ قبول ہو جانے کی صورت میں دنیاوی معاملات میں ہم انسان بہرحال معاف کرنے میں بڑا دیر لگاتے ہیں پھر جو استعمائی جرم ہے یا ملکی لیول کے جرم ہے جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں اگر کتا ہی ہو جائے تو اس کے نقصان بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کی سزا بھی بڑی بن جاتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان پاکستانی انسان اپنی ماں سے گداری کا یا اپنے مہن بھائیوں سے لاپربائی کا معاملہ دانشتہ کرتا ہے غلطیاں گھٹایاں ہم سب سے ہوتی ہیں سب کے لئے دعا کریں آنکھیں بند کریں خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ اپنے اپنے دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے اور اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہو کے آجزی سے بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اس کے آگے خود کو پیش کر دیں اس یقین اور امان کے ساتھ اس کے آگے جائیں کہ وہ آپ کا رحیم و کریم رحمان رب ہے ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے آپ جتنے بھی گناہگار ہیں ان گناہوں سمیت ہی اس کے آگے جائیں اور پھر جتنی امانداری سے جتنے شدید خلوص اور پیار سے آپ اسے اپنے دلی دل میں پکار سکتے ہیں اس کے ذاتی نام سے اسے اپنے دل میں آواز دیں تین بار جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے پھرے خلوص سے شدید پیار سے تین بار اللہ اپنے قلب میں اپنے خیال میں اپنے دل میں پکاریں اللہ موسیقی 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 سورہ رحمان ہے کسی کے پاس سورہ رحمان آپ نے ابھی جو سنی ہے جو بھی آپ کی دعا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پریشانی ہے بیماری ہے نحسط ہے جدو ہے جن ہے بھوت ہے زور زبردستی ہے کچھ بھی ہے آپ کی اپنی ہے آپ کے گھر والوں پہ ہے آپ کے محلے والوں پہ ہے یا شہر والوں پہ ہے یا خاندان والوں پہ ہے یا پورے ملک پہ ہے یا دنیا کی ہے تو اللہ رحمان ہے یہ جو کچھ بھی کرنے ہیں اس نے کرنے ہیں یہ بتاتے ہی ہم اس وقت ہیں جب ہماری اپنی ہاتھ سے بات نکل جائے یا ہمارے بس میں بات نہ ہو ہم اپنی سی کوشش تو کر رہے ہوں لیکن ہمارے تمام اسباب جو ہیں یا وسیلے جو ہیں وہ استعمال کر لینے کے باوجود ہمیں مطلوبہ نتیجہ نہ مل رہا ہو سکون آسل نہ ہو رہا ہو وہ اللہ رحمان کی ذات ہی رہ جاتی ہے رحیم و کریم کی جو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ آپ کو بیماری ہے یا جن ہے یا بھوت ہے یا جدو ہے کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا آپ اپنے کیے دھرے میں فس گئے ہیں آپ کی اپنی کوئی غلطی کا نتیجہ ہے یا کسی کی بدبختی کا نتیجہ ہے ہم سارے ہیں ہی گناہگار اور انسان خطا کا پتلا بھی ہے لیکن اللہ تو رحمان ہے اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اگر وہ گناہگار ترین کو بھی شرمندہ ہونے پر معاف کر دیتا ہے توبہ شرمندگی کا نام ہے کسی شہر میں صرف ایک انسان بھی اللہ کا نام لےوا ہو تو اس شہر پہ عذاب نہیں آتا اس کا مطلب ہے کسی ایک بندے کی دعا سے بھی پورا شہر بس رہا ہوتا ہے تو یہ زمین پوری کے پوری ایک ملک ہے اس کے آپ اور ہم سب شہری ہیں کسی بھی رنگ نسل فرقے سے بالاتر ہو کے ساروں کے لیے جسے سرکار دو عالم کی دعا ہے کل عالم دا بلا کل عالم دی خیر وہ رحمت اللل عالمین ہیں تو ان کی ساری امت کے لیے آپ سارے کٹھے ہو کے دعا کرو کوئی جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ بھی لے کے پیش ہو جائیں آنکھیں بند کریں اپنے اپنے اللہ تک جائیں جو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کی سانسوں میں ہیں دل کی دھڑکنوں میں ہیں حاضر ہے ناظر ہے موجود ہے دیکھ رہے سن رہے آپ ہیں اور اللہ ہے ایک دو منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا آپ کا اپنا دھیان ادھر کریں اندر دیکھیں اللہ ہے آپ کا اللہ گوڑ بگوان رام جو بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ایک لمحے کے لیے دھیان اس کے روبرو کر لیں آپ کسی کو نہیں مانتے تو اپنے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں اگر سب کے لیے معافی لینی ہے تو پہلے تو آپ سب کو معاف کریں آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے ذرا سا بھی غصہ نفرت بدلہ رانج غم بغض کینا ہے چاہے کسی نے آپ پہ کتنا بھی دل دکھایا ہے زیادتی کی ویہ حق مارا ہوا ہے آپ کی جان مال اولاد عزت عبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے اسے آج اللہ کی بے وکوف نادان مخلوق اپنے جیسی بے وکوف نادان مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں بالخصوص جو آپ کے خونی عزیز رشتے دار ہیں آپ کے سگے بہن بھائی ماں باپ جتنی بڑی بھی بغیرتی انہوں نے کی ہے انہیں دل سے دعا دو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں نبی رحمت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت والے دن بھی ساروں کو معافی لے کے دینے کی کوشش کرنی ہے لیکن وہ حقوق اللہ کی معافی ہے حقوق اللہ باد کی تو انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے ان کی تو کوشش ہونی ہے کہ دوزخ میں کوئی بھی نہ جائے تاکہ شیطان سچا ثابت نہ ہو جائے اب آپ شیطان کو کامیاب کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنے برے سے برے دشمن کو بھی دل سے دعا دے دیتے ہیں معاف کرنے کا مطلب ہے انہیں دل سے دعا دے دیں تاکہ آپ کے دل میں جو آگ بڑھک رہی ہے جو تکلیف آپ کی ہے وہ تو رفع ہو چاہے کسی سام کو آپ نے دودھ پلایا تھا اس نے ڈنگ مار لیا واپسی پہ یہ اس کا ظرف ہے آپ کا ظرف آپ کے ساتھ ہے آپ نے اللہ کے لیے کی نیکی جو بھی کی تو اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو دل سے دعا دے دو کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا جس کسی نے بھی مجھے دانستہ یا نہ دانستہ ظلیل و رسوہ کیا تنگ کیا نقصان دیا تو اس کا بھلا کر اس پر کرم کر فضل کر رحم کر برکت کر انہیں بھی ہدایت دے اب آپ نے بھی گناہ یاد کر کے اللہ کے آگے چلے جائیں جب آپ نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تو رحمان ہے وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے ایک کی جگہ ستر گناہ دینے والا ہے وہ آپ کی بھی وہ چیزیں معاف کر دیتا ہے پردہ بھی ڈالے رکھتا ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا سوچ کے روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی اوپر سے آنی گیا تھا کوئی ویڈیو نہیں بن گئی کسی نے دیکھ نہیں لیا ہائے آج بھی کسی کو پتا نہ چل جائے انہی گلتیوں سمیت اس کے آگے چلے جائیں جیسے بچپن میں بھی کپڑے گندے کر کے ماں کے آگے چلے جاتے تھے وہ شرمندہ شرمندہ جب ماں کو بتاتے تھے ماما سوری گگ گیا نکل گیا ماں پھر اسی وقت نیلاد الا کے پاک کر دیتی تھی تو وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے گناہ گاری اور آجزی سے اس کے آگے جائیں جو مرضی گناہ ہیں آپ کے بڑے سے بڑے جواب سمجھتے ہیں معاف ہی نہیں ہو سکتے اور اپنی ساری نیکیاں سواب جو زندگی میں کمائے ہیں وہ بھی اللہ کو دے دیں اس چکر میں کہ یا اللہ اگر میرے سے بھی آج تک کسی سے زیادتی ہو گئی ہے میں نے بھی اگر کوئی حدیں توڑی ہیں انسانیت کی تو یا اللہ تلافی کے طور پر جس کسی کا میں نقصان کر بیٹھا ہوں کسی کا دل دکھا بیٹھا ہوں کسی کو زلیل کر بیٹھا ہوں کسی کو دانشتہ یا نہ دانشتہ نقصان پچھا بیٹھا ہوں یا اللہ میرے نیک عمال میں سے سواب میں سے جو تُو نے دینا ہے اس کے حق میں لکھ دے تاکہ ادھر ہی تلافی ہو جائے اس کا دل نرم ہو جائے میرا بھی آئندہ کا راستہ کلیئر ہو جائے ہم اپنی حد تک یہی کر سکتے ہیں اور جو باتے جائیں نیک عمال یا اللہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں کو دے دے وہ اپنی امت میں جس میں مرضی بانٹ دیں یہی جمع پونجی ہے نا آپ کے پاس لیکن اگر اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں پہلے ہی سب کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں ماں باپ کی شان میں گستاکی کر بیٹھا ہوں کسی سفید بالوں والے کی شان میں گستاکی کر بیٹھا ہوں تیرے کسی ولی اللہ کی شان میں گستاکی کر بیٹھا ہوں کوئی بھی ایسا عمل کر بیٹھا ہوں کہ تیرے غزب کا شکار ہوں ہم ہیں ہی گناہ گار لیکن تیری رحمت کو تیرے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پکارتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تو رحمان رب ہے رحیم ہے کریم ہے ہم تیرے کرم کو پکار رہے ہیں ہم ہیں ہی گناہ گار پوری نو انسانی ہے آپ پوری زمین کے باسیوں کے لیے ہی دعا کر دیں پیش ہو جائیں آپ اکیلے ہی خود کو پیش کر دیں یا اللہ تُو رحمان ہے ہم ہیں ہی گناہ گار ہماری تو یہی عقاد ہے لیکن تیری تو شان بلند ہے تو اس کی رحمانیت کو اس کی رحیمی کو اس کی قریمی کو پکارو آنکھیں بند رکھو اور دل کے کانوں سے سنو اب لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا لفظوں کے مالک کی طرف دھیان رکھو آپ ہیں اللہ ہے اور وہیں کہیں یہ آواز ہے اس وائیبریشن کو اس ریڈیشن کو اپنے دل کے کانوں سے محسوس کرو موسیقی موسیقی آنکھ موسیقی 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 والنجم والشجر يسجدان والثماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم والن في القسط ولا تفسر الميزان والأرض رضع مالي الأهلان فيها فاكلة والنظل ذات الأسماء والحب ذو العقب والرحام فبأي آمات ربكما تكربان فبأي آمات ربكما تكربان صلق الإنسان من صلقان كيف اقصار وصدق الجان من مال من نار فبأي آمات ربكما تكربان ربكما تكربان فبأي آمات ربكما تكربان آمات ربكما تكربان شام سات دن کاری باست مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی یہ سورہ رحمان سنتے ہیں پاس آدھا گلاس پوری رکھ لیتے ہیں جب بھی سنیں بعد میں آنکھیں کھولیں پانی لے کے دوبارہ آنکھیں بند کریں بیس اکیس منٹ میں یہ ساری ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی سنی جائے بعد میں پھر آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے سب کو ماف کر کے جتنے شدید پیار سے اپنے دلی دل میں تین بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیں آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں بند آنکھوں سے پانی پینا ہے تاکہ آخر تک دھیان ایسی ادھر ہی رہے ایک ہفتے کے بعد بس پانی والی دعا تین بار اللہ کہہ کے پیتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خود آگے کرا دیں جب آپ کا بھلا ہو جائے آپ اس کی فیس ہی یہ ہے کہ اپنی زبان کی زکاة سمجھتے ہوئے اس کو آگے خود بتا دیں نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے نہ میرا نمبر دینے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کا آپ بھی بتائیں گے تو یہی سیم ریزلٹ ہوں گے کسی کو بتا دیں نیک کو بتا دیں بد کو بتا دیں حاجی کو بتا دیں کسی بھی ضرورت مند کو آپ بتا دیں سیم ریزلٹس ہوں گے ایک منٹ ہے جو پاکستان کیلئے دعا کرنے کیلئے کسی نے کہا تھا کسیدہ بردش دیف ہے آپ کے پاس شاہلو سارے پاکستان کے لئے دعا کرو آنکھیں بند کر کے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہو کے کرو آپ آنکھیں بند کر کے کچھ معافییں ایسی ہیں جو سرکار دعالم ہی لے کے دے سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے عدد کے ساتھ آجزی کے ساتھ خود کو اپنے دلی دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کی محفل میں پیش کر دو ربی الاول کی آمد آمد بھی ہے لیکن وہ تو ہر وقت ہی سراپر احمد ہیں ہمیں گناہ کار ہیں خطا کار ہیں آجزی سے پیار سے خلوص سے بس اپنا دھیان اندر کر لیں کہ آپ سرکار کے روبرو ہیں اپنے دلی دل میں ڈوب کے پانچ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہنے جب دھیان ادھر آپ کا ہو جائے پہنچ جائے جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولئے گا پہنچ جائے 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 موسیقی 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 موسیقا آنکھیں کھول دیں پانی دے دیں سب کو پانی کے ساتھ خود دعا کریں اپنا پانی پکڑ کے آنکھیں بند کر کے دھیان ادھر کریں جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے آپ میں نے نہیں کہنا آنکھیں کھولیں بند کریں آپ خود ہی کریں جس اس نے دعا کرنی ہے دوب کے تین بار اللہ کہنا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نے تین بار اللہ ہی کہنا ہے بہت پیار سے کہنا ہے خلوص سے کہنا ہے تین بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھنا اور پانی پی لینا تین سانسوں میں پانی ختم ہو تو آنکھیں کھولنا اب یہ ساری دعا